یہ جو ساتھ آپ کو ویڈیو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں ایک اے ایس ایف کا ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا اہلکار جو ہے وہ ایک ننی سی بچی جس کی عمر صرف اور صرف تین سال ہے اس کو بالوں سے پکڑتا ہے اور زمین پر پھینک دیتا ہے یہ واقعہ ہے دس مارچ کا کراچی ائرپورٹ کا وہاں پر ایک فلائٹ اترتی ہے جس میں سے ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنے وطن واپس آتا ہے اب اس کی واپسی پر اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر ان گھر والوں میں اس کی ایک ننی سی بیٹی ہوتی ہے جس کی عمر صرف اور صرف تین سال ہے اب وہ اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ اتنے عرصے کے بعد واپس آ رہا ہے اور بڑی بیتابی سے وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جیسی وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو وہ فوراں سے دوڑ لگا دیتی ہے اپنے باپ کی طرف راستے میں کھڑا ہوا یہ جو اے ایس ایف کا اہلکار ہے جس کا نام سبحان ہے اور اس کا کمالیہ سے تعلق ہے اب یہ کیا کرتا ہے اس نننی سی بچی کے بال پکڑ کر اس کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو کھینچ کر نیچے زمین پر گرا دیتا ہے اب بچی کیا کرتی ہے بچے تو آپ کو پتا ہے ماسوم ہوتے ہیں وہ اٹھتی ہے دوبارہ سے اور بھاگتی ہوئی اپنے فادر کی طرف جاتی ہے اور اپنے فادر سے لپٹ جاتی ہے اپنے فادر سے لپٹ کر وہ کمپلین کرتی ہے کہ بابا مجھے اس اس طرح سے دیکھو آپ کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے اور انہوں نے مجھے مارا ہے اب اس کا باپ بچارہ وہ بچی کو گلے لگاتا ہے اور اس کو یہی سمجھاتا ہے کہ بیٹا میں اب کیا کر سکتا ہوں میں تو کچھ نہیں کر سکتا بس اللہ کے حوالے کیوں؟ کیونکہ وہ باپ بڑا ہی بے بس ہوتا ہے جس طرح سے اس اے ایس ایف کے اہلکار نے اس چھوٹی سی ننی سی بچی کو زمین پر پٹکا ہے نا بالوں سے پکڑ کر یہیں پر اگر کوئی باعثر افرد ہوتا نا اس کے فادر کی جگہ اس سیکیورٹی آفیسر کی وہیں پہ پتلون اتار دیتا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہی نہیں ہیں جو باعثر ہوتے ہیں ان کے سامنے تو یہ سالیوٹ مارتے ہیں ان کے سامنے تو ان کی پتلونیں گلی ہو جاتی ہیں یہ رویہ صرف اور صرف ان کا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ یہ فیرون بن جاتے ہیں یہ صرف ایک سبحان کی کہانی نہیں ہے اس طرح کے جتنے بھی پبلک آفیس ہولڈر ہیں جو کہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں بڑے بڑے رینکس پہ ہیں وہ سارے کے سارے فیرون بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی کس چیز کی فیرونیاں تا جاتی ہے تمہارے اندر یہ جو آپ لوگ تنخائیں لیتے ہونا یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہیں آپ لوگوں کو آپ بجائے ہماری خدمت کرنے کے آپ ہمارے لی ہی لیے فیرون بن جاتے ہو ہمارا اس ملک میں آپ لوگوں نے جو ہے جینا دشوار کیا گا ٹیک ہے جگہ جگہ دیکھ لو غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان کی تلاشیاں لی جاتی ہیں ان کے اوپر زبردستی پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں جب جس کا دل چاہتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے ٹیک ہے اوہ بھائی آپ لوگ پبلک سرونٹ ہو آپ لوگ ہمارے ملازم ہو آپ لوگوں کا کام ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہماری خدمت کرنا ہماری جان و مال کا تحفظ کرنا یہ کام ہے آپ لوگوں کا لیکن آپ لوگ جو ہے نا یہ کام جو ہے یہ بھول چکے ہو آپ لوگ فیرون بن چکے ہو یہ جو آپ کے پیٹ میں آپ کے بیوی بچوں کے پیٹ میں آپ کے دھر والوں کے پیٹ میں نوالے جاتے ہیں نا یہ سب میرے جیسے اور تمام عام آدمیوں جیسے ہوں کے ٹیکسز کے پیسے سے جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی تنقاضی ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے دی جاتی ہیں جہاں پر آپ جو ہے نا یہ لوگ آشکہ کرتے ہونا ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے ایسی والی گاڑیوں میں گھوم کے پیٹرول آپ کے فری ہوتے ہیں بجلی آپ کی فری ہوتی ہے گیس آپ کے فری ہوتی ہے مہینے پیٹرول کا خرچ آپ لوگوں کا فری ہوتا ہے آپ لوگوں کو گھر فری میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ملازم فری میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اگر دوسری طرف دیکھ لو جو ایک میڈل کلاس کا بندہ ہے غریب کی تو بچھارے کی حالت ہی کوئی نہیں ہے نا پاکستان میں جو ایک میڈل کلاس کا بندہ بھی ہے نا اس کے لیے بھی جینا دشوار ہے آج کل ہر چیز پر ٹیکس سابون خریدنے جاؤ ٹیکس پتی خریدنے جاؤ ٹیکس چینی خریدنے جاؤ ٹیکس پٹرول خریدو ٹیکس کوئی گاڑی موٹر سائیکل خریدو ٹیکس ایون کے سائیکل بھی خریدو اس پر ٹیکس کارڈ لوڈ کرواؤ اس پر ٹیکس بچوں کی کتابیں خریدو اس پر ٹیکس پانی تک پینے کا یہاں پہ ساف نہیں ہے ٹیک ہے تو جو لوگ جو ہے وہ پانی تک ایون کے خریدتے ہیں ساف پینے والا اس پر ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے اب ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی جو ہے نا غلطی یہ ہے کہ ان جیسے وہ ووٹ دیتی ہے کیوں کیونکہ عوام ووٹ کسی اور کو دیتی ہے اور نکل کسی اور آتا ہے تو یہ تو حالات ہیں پاکستان میں تو اب ایسے حالات میں مطلب جینا جو ہے اتنا مشکل ہوا ہے اور اوپر سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں عوام کے ساتھ کبھی کبھی مجھے تو یقین کریں کہ پاکستانی کہلاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہوں یقین کریں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں اس ملک سے نکل جاؤں میں اس ملک سے ہی چلا جاؤں اس ملک میں جو ہے نا رہنے کا بھی دل نہیں کرتا جس ملک میں زندگی کی بیسک ضروریات نہ پوری ہو سکیں دو ٹائم کا لوگوں کو کھانا نہ ملے ان کو بجلی کے بل ادا کرنے میں دشواری ہو ان کو گیس کے بل ادا کرنے میں دشواری ہو ان کو ساف پینے کا پانی نہ ملے ان کو صحت کی سہولیات نہ ملے ان کو تعلیم کی سہولیات نہ ملے تو بھائی ایسے کنٹری میں رہ کر کرنا آ گیا ہے لیکن بس کیا کیا جائے مجبوری ہے اور ان حالات میں بس ہر چیز کو دیکھ کر اس کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ یہی زبان سے نکلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حالے